ایک بیسک کھانی کی ریسی پی لاؤں گی اور آدھے گھنٹے کے بعد دال موٹو ہو جائے گی مو پھولا لے گی کچھ اس طرح سے اور یہ دال آپ نے بگونی ہے گرم پانی میں جب دال اچھے سے پھول جائے تو آپ نے لے لینا ہے ایک پین یا پریشر ککر اگر جلدی ہے تو اس میں ڈال دینا ہے پانی سمیت یہ دال اور اس کو بوائل کر لینا ہے بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ لگے گا پین میں گلنے میں اور پریشر ککر میں دو منٹ لگیں گے اور دال گل جائے گی باقی مالموں میں آپ کی دال گلے نہ گلے یہاں والی تو ضرور گل جائے گی پھر شور پھر جو ڈالنے اس میں نمک ہے اس پیزائی کا لال مش پاودر ایک ٹی سپون حلدی ایک چتہائی ٹی سپون یہ ڈال کر مکسی مکسی کیا اور دال کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا پانی کم پر جائے تو مزید ایٹ کر لیں اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جل نہ جائے دال ایمی دال رکھے ڈرامینا نا دیکھنے چلے جانا اور یوں جی دال گل جائے گی بہت حسین سی پھر ایک پین میں لینا ہے آدھا کپ تیل زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن دال جو ہے نا وہ تیل پی لیتی ہے تو نو وریز تیل گرم کیا اور اس میں ڈال دیا زیرہ ایک ٹی سپون لاؤگ چار سے پانچ انگلشوارا لاؤگ نہیں اردوالا لاؤگ دھنیا پاودر ایک ٹی سپون بھی ڈال دیا سوکھی لال مرچیں چار سے پانچ یا حض بے توفیق جتنی مرچیں برداشت کر سکو اتنی ڈال لو چکن سٹوک کیوب پانچ گرام یہ آپشنل ہے پر اس سے اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ایڈ کر لوگے تو اچھا ہی ہو جائے گا پھر جی ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے گرین ری کے لیے اور لال مرچوں کا پاودر ایک چتھائی ٹی سپون ہے وہیں ذرا اچھے سے کلر کے لیے بس یہ ڈال کر آنچ بند کر دینی ہے اس کو ذرا سب مکسی مکسی کر لینا ہے چنٹو دا وڈن سپون سے اور پھر یہ آئل جو ہے دال میں ڈال دینا ہے گرم گرم دال پر اور جی یہ لگ گیا تڑکا یہ ویسا ہی تڑکا ہے جو لڑائی کے دوران ٹانٹ مارنے سے اگلے بندے کو نہیں لگ جاتا بڑی اچھی سی سیزے لائے گی یہ کرتے ہوئے پولے پولے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے امی کی ہدایت کے مطابق دال کا حلوہ نہیں بنانا ویسے دال کا حلوہ کتنے مزے کا ہوتا ہے اگر ریسی پہ چاہیے تو بتانا خیر مکسی مکسی کیا اور آپ کی آسان ترین اور بہت ٹیسٹی دال تیار ہے یہ دال روٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں اگلی بیسیک ریسی پی کونسی ہونی چاہیے یہ سوچنے والی بات ہے یہ آپ لوگ سوچو اور آج کے لیے بس اتنی تھا میری لاسٹ ریسی پی یہ رہی یہاں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا پہلا چینل ہے سناس بکٹ اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ریسی پی کونسی ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے تین دن بار دیکھ نئی ریسی پی کے ساتھ